بسمان الرحیم میرے پیارے بہنوں بھائیو آپ سب خیاریت سے ہوں گے دعا کرتے ہوں گے اللہ پاک ہمیشہ آپ کو قائم دائم رکھے اور سلامت رکھے آج میں آپ کے ساتھ عمل پیش کرنے جا رہی ہوں بہت پیارا عمل ہے اور اس عمل سے پہلے مجھے امید ہوگی کہ آپ نے تمام جو شرائط ہیں عداب کے شرائط اور رجت اس طرح کی تمام حصار ویڈیو ضرور سنی ہوگی ان کو سننا بھی لازم ہے آپ ضرور سننا کریں یہ پھر عمل کیا کریں جیسا کہ میں آپ کو ایک عظائمت پہلے پڑھ کے سناتی ہوں میرا نہیں خیال کہ جتنی مبارک اور جتنی نایاب یہ عظائمت ہے اتنی ہی اس کے قدر ہے بسم اللہ سبحان الرحیم یا محمد یا علی یا فاطمہ یا صاحب الزمہ ادرکی ویڈیو ضرور سننا یہ عظائمت ہے اور آپ نے جیسا کہ اس سے ظاہر ہے عظائمت سے کہ حاضرات جو اس میں مقلین کی ہیں قابل احترام مقدس حاضرات ہیں ان حاضرات کی جسی میں تحریف کی جائے کم ہیں ان حاضرات کو بلانے کے لئے کم از کم آپ کو عدد سے اور احترام سے السلام علیکم کہنا چاہئے اور سب سے بڑی اور خوبی یہ ہے کہ تمام سوالوں کا الحمدللہ جواب سو فیصد نایاب و دوست جاتی ہیں اور جب آپ کسی بچے کے اوپر بھی آپ اس کی حاضری کرواتے ہیں تو الحمدللہ دونوں جو ہے عامی اور بچہ ان حاضری پر دیکھ سکتا ہے اور جو بھی آپ ان کے ساتھ شرائط طے پاتے ہیں ان کے یہ ہمیشہ مطلب کہ اقبال اپنا بلند رفتی ہے اور ہمیشہ اپنے وادے کا بھی احترام کرتے ہیں دونوں پاک صاف ہوں باوضو ہوں کمرہ خوشبو سے بے حد موتر ہو خود بھی خوشبو سے موتر ہو دیکھیں تب یہ حاضرات کرنا شروع کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ بغیر ذکات ادا کیے ان کی مطلب یہ حاضری کی جائے مطلی ان کی تو ایک سفید قاضل کا گتہ لیں اور بلکل پاک صاف ہوں نقش مبارک کو جو سکرین پر چل رہا ہے تو اس کو اتاریں اور سیاہ خانے میں غور سے خود بھی دیکھیں اور بچے کو بھی دیکھنے کے ان دیکھنے کے لئے گیرہ گیرہ مرتبہ دروشی پڑھ کے خود بھی اپنے پر فوق مارے بچے کے پر فوق مارے صرف تین مرتبہ صور اخلاق پڑھ کر پھر جو عظائمت منبارکہ جو میں نے آپ کو پڑھ کے چمائی کی بسم اللہ رحمان الرحیم یا فامل یا فاطمہ یا صاحب الزم ادریکنی ولہ تو لکھ نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہاں تک یہ پڑھی جائے گی تو آپ نے یہ عظائمت جو پڑھ کر کم از کم اٹھائیس مرتبہ خود پر بھی فوق مارے اور بچے کے پر بھی آپ نے فوق مانی تھوڑی ہی دیر میں الحمدللہ حاضرات کا نزول ہونا ہے تو جیسے ہی حاضرات کا نزول ہوگا آپ نے فوراً عطب سے السلام علیکم کہنا ہے اور آپ سے بھی مخاطب ہوں گے بچے سے بھی مخاطب ہوں گے اور دیکھو آپ خود دیکھئے گا ایک دو دفعہ کرنے سے ہی الحمدللہ یہ حاضری آپ کے نصیب میں ہوگی جیسے آپ تمام اپنے بوشکیل امور کے بارے میں ماشاءاللہ دریافت کر سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ سو فیصل رس چفاوات آپ کو ملتے ہیں دیکھیں جو بھی حاضری کرنے سے پہلے آپ کو بے جو ہے باوضوع ہونا لازم ہے آپ بے وضوع نہ ہو غصل اور جنابت سے دور ہوں پاک صاف ہوں چھے سے آٹھ حقربتی ہیں کم ات کم ایک ٹائم میں آپ چلایا کریں اور تازہ غلاب آپ پاس رکھیں پانی میں جو ہے غلاب پانی بھرے بھرے گلاس میں آپ رکھ سکتے ہو اور لکھنے سے ایک گلدکتہ بنا سکتے ہو ٹھیک ہے اس طرح بھی کہتے ہیں یہ بہت پیاری حاضرات ہیں اس چیز کا خیال لکھئے گا صرف چوٹی مطلب کہ آپ لگا لیں یہ حاضرات ہے ایک قابل قدر طوفہ ہے جسے آپ یقینا انشاءاللہ الحمدلہ فائدہ اٹھائیں گے اور لوگوں کی مطد کریں گے خلقِ خدا کو فیض پل جائیں گے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پل جائیں گے اس حاضرات کی حمدلہ آپ قدر کریں گے مجھے بھی امید ہے کہ اللہ آپ کو اس کی رحمت اور عظمت کا ایک طفعہ ضرور مزارہ کروائیں فائد نہیں کیا تو ضرور سسکرائب کریں دیکھیں میری باس سننے ہر چیز تجربے کے اوپر ہے کیا کہ اگر آپ تجربہ کرتے ہو تو الحمدلہ ضرور کامیاب ہوتے ہو تجربے کے ہر عمل مفتاج ہوتا ہے کیا کہ میں آپ کو بتاتی ہوں اور آپ کو سمجھاتی ہوں میرا لیے خیال کہ پھر آپ کو جزی کی سمجھ ضرورت پڑتی ہے کیا کہ تو کوئی کیا کریں جب بھی آپ حاضری کروایا اگر اکثر لوگوں کی حاضری پتہ ہیں کیوں اکری کمزور ہوتی ہے یہ روحانیت کیوں نہیں ظاہر ہوتی کیونکہ آپ پرہیز نہیں کرتے پرہیز جلالی تو بہت بڑا کم اس کم جمالی ہی کر لیا کریں نہ جمالی کرتے ہیں نہ جلالی کرتے ہیں تو پھر کہتے ہیں ہم کامیاب نہیں ہوتے ہیں مجھے بتائیں جب آپ روحانیت کو پانا ہی نہیں جاتے اس کے اصولوں کو سمجھ دینا ہے تو پھر ایسی کیا پرہیز کا کیا فائدہ جو آپ اس کو مکمل کی طرح سے لبانا سکو جیسے دیجئے کے اپنا سیاہ دیتے ہیں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی